ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باریک کپڑے پہن کر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے چہرہ مبارک پھیر کر ارشاد فرمایا اے اسما عورت جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ جائز نہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے اس حدیث پاک میں خواتین اسلام کی تربیت کی گئی ہے کہ ان کے لئے ایسا باریک لباس پہننا ڈوپٹا اورنا ناجائز ہے جس سے بدن بالوں کی رنگت ظاہر ہو اور جس خاتون نے ایسا لباس پہن رکھا ہو اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے عورت صرف چہرہ اور ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتی ہے جبکہ فتنے کا خدشہ نہ ہو ڈر نہ ہو اسی لئے غیر محرم کے سامنے چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے کہ فتنے کا قوی امکان ہے اسی طرح بہت چوست تنگ لباس پہننا بھی ناجائز ہے جس سے آزا کی بناوٹ ظاہر ہو